بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی اور معاشی محاذ پر حکومت کو بڑی ناکامی ہوئی ہے جس کے بعد نواز شریف صاحب بھی وطن واپسی کے حوالے سے مایوس دکھائی دیتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب بیانات سامنے آئے ہیں اور دوسری طرف عدالتی محاذ کے اوپر جو حکومت نے ایک منگھڑت کہانی بنا کر پاکستان تحریک انصاف اور سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کی کوشش کی تھی اس جھوٹ کا بھانڈا بھی پھوٹنا شروع ہو گیا ہے اور ایک کے بعد دوسرے جو سیاسی قیدی ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں لیکن ان کو نئے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس وقت بیانیاں نہ بننے کی صورت کے اندر اور اپنا بیانیاں بیچنے میں ناکامی کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرلز اس وقت جو ہیں کہ وہ آگ بگولہ ہیں اور انہوں نے حالی میں جو میڈیا منیجمنٹ کی کوشش کی اور اس کے حوالے سے جو بڑی سخت تمبی دی ہے اس حوالے سے بھی کچھ آپ ڈیٹس نے جو آپ سے شیئر کریں گے اور پھر سب سے اہم معاملہ جو اس وقت اس حکومت نے آرڈیوز اور ویڈیوز کی اوپر انحصار کر رکھا ہے بہت سے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے وہ آرڈیو اور ویڈیوز بنانے والے کون ہیں اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ سارا کھیل بھی سامنے کھل کے آ گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ایک بڑا اہم فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے اندر دو ایسے نکات ہیں جس کی وجہ سے آرڈیو ویڈیوز کا سارا کھیل بھی تباہ و بربات ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کھا جا رہا ہے کہ حکومتی صفوں کے اندر ناکامی نواز شریف صاحب کو مایوسی اور نیوٹرلز کو آگ مگولہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کیوں پر ہم بات چیت کریں گے لاہور ہائی کورٹ جو آرڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بڑا جاندار فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہی معاملہ جو ہے کہ آرڈیوز کے حوالے سے بڑے اہم سوالات بابر ستار جسس نے اٹھائے تھے لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ایک ابھی فیصلہ دیا گیا اس کے اندر یہ کھا گیا ہے کہ اس قسم کی آرڈیوز یا ویڈیوز جو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ ریکارڈ کس نے کی ہیں جاری کس نے کی ہیں لیک کس نے کی ہیں ان ویڈیوز اور آرڈیوز جس فرض سے متعلق ہوں گی وہ ملزم نہیں بلکہ مظلوم تصور گیا جائے گا تو یہ پورا کا پورا نیریٹیوی لاہور ہائی کورٹ نے بدل دیا اس حکومت کا یہ حکومت اور ان کے سہولتکار مسلسل پہ در پہ یکے بعد دیگرے آرڈیوز اور ویڈیوز جاری کر رہے تھے جس کی وجہ سے عدلیہ کو بھی اور سیاسی مخالفین کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی پھر ان کی اوپر پارلیمانی فورم بنائے گے پھر ان کی اوپر کمیشن بنائے گے تاکہ ان افراد کو کسی نہ کسی طور کی اوپر دباو میں لاکر یا تو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے یا پھر ان کو جو ہے کہ کسی نہ کسی مقدمے میں پسایا جائے لیکن لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایسے افراد جو ہے کہ وہ ملزم نہیں مظلوم تصور ہوں گے اور دوسری بات جو اس میں یہ کھی گئی ہے وہ یہ کھی گئی ہے کہ ایسی آڈیوز اور ویڈیوز جن کا ماخص معلوم نہیں کہ ریکارڈ کرنے والے کون ہیں جاری کرنے والے کون ہیں یا لیک کرنے والے کون ہیں ایسی آڈیو ویڈیوز کو بطور ثبوت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی اور تیسری بات اس کے اندر یہ کھی گئی ہے کہ کسی بھی اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں وہ کسی بھی شہری کی جو پرائیویسی ہے اس کے اندر کھلم کھلا مداخلت اور خلاف قانون تصور کیا جائے گا اور جو یہ شہری ہیں ان کو یہ حق ہوگا کہ متلکہ فورم کے اوپر جو ہے ان افراد یا حکام کے خلاف فوجداری کیس کیے جا جو ان آڈیوز کو ریکارڈ کرنے اور لیگ کرنے کے اندر ملوث ہیں تو ان افسروں کے خلاف ان اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی اور فوجداری کاروائی بھی ہونی چاہیے تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے پلان جو ہے وہ اس حکومت کے وہ دھرے کے درے رہ گئے ہیں اور دوسری طرف جو عدالتوں نے جھوٹ کا بھنڈا پھوڑا ہے وہ ابھی اس وقت جو تمام کا تمام نیریٹیو اس وقت بنایا جا رہا ہے نو میں اسے اور جس کی بنیاد کی اوپر پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے وہ سارا کا سارا لہور کور کمانڈر ہاؤس کے گرد جو ہے یہ کہانی کو بنا گیا ہے اب اس میں پی ٹی آئی کی بعض اہم رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ونفد ہیں اور ان کے خلاف جو عدالت کے اندر آج شوائد پیش کیے گئے تو عدالت نے ان شوائد کو دیکھنے کے بعد یہ کھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نہ تو ایف آئی آر کے اندر نام درج ہے اور نہ ہی اس کی جو کوئی زمنی رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کوئی الزام لگایا گیا ہے محض کسی ایک ملزم کے بیان کے اوپر یاسمین راشد کو اس مقدمے کے اندر انوال کرنا یا ملوث کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا اس لیے کوئی ملزم کا جو بیان ہے اس بیان کے تناظر کے اندر بھی کوئی ٹھوس شواہد یا ثبوت نہیں ہے جو استخاصہ یا پولیس تفتیشی افسر پیش کر سکے ہوں تو اس لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس مقدمے میں بری کر دیا گیا اور کھا کہ کورک مانڈر ہاؤس حملے کے اوپر جو یاسمین راشد کو انوال کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ درست نہیں ہے یہ بڑا اہم معاملہ تھا اسی طرح جو جی پریویز لائے کے خلاف کرپشن کے کیسز لاہور میں لائے گیا کوئی ٹھوس شواہد نہیں پیش کی گئے ان کو بری کر دیا گیا گجرہ والا میں جو ہے کہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے دو مقدمات کے اندر گرفتار کیا عدالت نے پیش ہوا دونوں مقدمات میں عدالت نے بری کر دیا اب ان کو ایک چوتھے مقدمے میں ایرسٹ کر لیا گیا اور دباؤ ان کی اوپر پریس کانفرنس کا ہی ہے پریس کانفرنس ہوگی تحریک انصاف سے رہدگی ہوگی تو ان کی رہائی ہوگی تو یہ وہ ساری سیچویشن ہے جس کے اندر جو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ ٹھوس شواہد مانگ رہی ہیں وہ سیاسی بیانیوں کی اوپر فیصلے نہیں کر رہی جس کی وجہ سے حکومت کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے اور نیوٹرلز آگوگولا اس حوالے سے ہیں کہ جو انہوں نے ایک نیریٹیب بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی تمام تر سرگرمیوں کے اندر صرف ایک ہی جماعت اور ایک ہی سیاسی لیڈر جو ہے وہ ملوث ہے وہ پریکٹیکلی جو ٹھوس شواہد کے ساتھ اطالتوں کے اندر پیش نہیں کی جا رہے اب یہ ایک نیریٹیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کی عدلیہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس لیے یہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر چلائے جائیں یہ ایک نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری طرف جو ہے کہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے گزشتہ دنوں اسلامباد کے اندر تمام میڈیا مالکان کی ایک میٹنگ طلب کی گئی جنہوں نے میٹنگ طلب کی تھی انہوں نے بہت سخت جو ہے پیغام میڈیا مالکان کو دیا ہے اور کہا ہے کہ جی کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک اس کے لیڈر پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ مین سری میڈیا کی اوپر نہ تو ان کا نام چلے گا نہ ہی ان کی بھی خبر چلے گی اور اسی میٹنگ کے بعد پھر پیمرہ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا جس کے بعد میڈیا کے اوپر جو ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو نہیں دکھایا جارہا ان کی سرگرمیاں نہیں دکھائی جارہی اس کی وجہ یہ دکھائی جارہا ہے کہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر مایوسی ہی مایوسی ہے ناکامی ہی ناکامی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کا نیریٹیو جو ہے وہ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے جو مخالف نیریٹیو ہے اس کو جو ہے پبندیاں لگائی جارہی ہیں ان حالات کے اندر نواز شریف صاحب کی جو مایوسی کہتے ہیں یا روچ پر ہے کہ جنہوں نے تیاری کی تھی کہ واپس آئیں گے عمران خان ابھی تک ناہل نہیں ہوئے ان کی جماعت پر ابھی تک پبندی نہیں لگی حکومت دن بدن جو ہے کہ وہ سیاسی اور معاشی میدان کے اندر اپنی گرفت جو ہے کہ وہ لوس کرتی جارہی ہے اور عمران خان دن بدن جو ہے کہ وہ ہر محاصل پر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ان حالات کے اندر اب نون لیگ کھیلکوں کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے جب الیکشن کی انونسمنٹ ہوگی تو تب وہ وطن واپس آ جائیں گے یہ بیانات اتنا وزن نہیں رکھتے اگر انہوں نے آنا ہوتا تو اپنے بھائی کی وزارت عظمہ کے دور میں آتے کہ جہاں پہ تمام قانون نافذ کنے ملے دارے اور حکومت ان کو سپورٹ کرتی جب اگر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی الیکشن انونس ہو جائیں گے تو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر نواز شریف کے لیے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا یہ بہت افینٹ بٹس ہیں لیکن نواز شریف کی جو آخری امید ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہیں الیکشن انونس ہوں گے پندرہ سبتمبر کے بعد جو ہے کہ یہ جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس پاکستان چاہے وہ ریٹائر ہوں گے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہوں گے تو پھر بینچ فکسنگ ہوگی اپنی مرزی کا بینچ بنوائے جائے گا اور پھر اپنی مرزی کے فیصلے لے کے نواز شریف آئیں گے تو یہ وہ امید ہے جو کھا جا رہا ہے جی کہ الیکشن انونس ہوں گے تو نواز شریف صاحب آئیں گے لیکن اس وقت تک کیا کچھ ہوگا کیا کچھ ہو سکتا ہے بہت سے ابھی جو ہے کہ مراحل واقع ہیں لٹس ہی دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف چلیں گے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی خالد جمیل کو جاز دیجئے اللہ حافظ